بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ٹیوی اس وقت ہم موجود ہیں تین سو بیس جیمبے جو ابائی گاؤں تھا ہمارے بہت ہی خوبصورت پلیر کبڑی کے شکیلہ جٹ کا میں اس جگر موجود ہوں جہاں ان کا نماز جنازہ ادا کیا گیا اور اتنا رشت تھا کہ آپ کو کیا بتائیں میرے ساتھ موجود ہیں ان کے دوست بہت ہی قریبی جو ان کے ساتھ کبڑی کھیلتے رہے کچھ عرصہ انہوں نے کبڑی کھیلی پھر اپنے اپنے کاروبار کی وجہ سے ایلادہ ہو گئے محمد شاہد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ وہ شکیلہ جٹ کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور یہاں کی عوام اس کے بارے میں کیا خیالات اظہار رکھتی ہے جی الحمدللہ سمجھ لیں کہ وہ ہمارا جگری دوست تھا شکیلہ وہ ادھر سے اس نے پریمری کی ساری تعلیم حاصل کی اکٹھے ہم کھیلے ہیں اکٹھے ہم نے پروش پائی ہے یہ ادھر ہی کھیلتے سے کبڑی کا میائے سارے تو وہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ آگے نکل گئے اور ہمارے وہ کام کاروبار کی ایسی مصروفیہ تھی ہم اپنے کاروبار میں بیزی ہو گئے والحمدللہ بہت اچھا اس کے ساتھ وقت گزرا ہے اور ادھر اس کا جنازہ ہوا ہے یہ اتنا بڑا گرونڈ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری دنیا پورے ملک سے ادھر سے آئے تھے یہ سارے جنازہ پڑھنے کے لیے بڑے بڑے دور سے دنیا آئی تھی بہت زیادہ لوگ تھے بہت زیادہ راشتہ ادھر تو الحمدللہ بہت بڑا اس کا جنازہ ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے شاہ صاحب یہ بتائیں کہ یہ گرونڈ ہے اسی گرونڈ میں وہ کھیلتا رہا ہاں جی اسی گرونڈ میں ہم نے سب نے تیاری کیا جتنے بھی لڑکے ہیں ادھر ہی کھیلا کرتے تھے وہ بھی ادھر سے کھیل کے آگے گیا وہ اس نے الحمدللہ انڈیا میں بھی میچ کھیلا پورے پاکستان میں اس نے کبڑی کھیلی ہے اپنے ملک کا نام روشن کیا اپنے گاؤں کا نام روشن کیا ہمارے گاؤں کو کون جانتا تھا ادھر اس نے وہ انڈیا میں بھی ہمارے گاؤں کا نام آیا تین سو بیس کاشکیل جاتے جب اس نے جفا لگایا تو ادھر اتنی خوشی تھی جب وہ جیت کے آیا نا وہ ادھر اس نے پہلا جفا لگایا تو ادھر گاؤں میں آیا تو بہت بڑا جشن ہوا تھا ادھر بہت زیادہ لوگ آئے تھے ادھر نا تو پورا گاؤں کٹھا ہوا تھا اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں وہ تو صاف ظاہر ہے کہ جب اس کا نام روشن ہو گیا تو وہ تب ہی تو لوگوں نے دیکھنا ہے لیکن اس سے پہلے وہ کیسے جانتے تھے اس کی آتے کیسی تھی پہلے آتے ایسی تھی پہلے وہ تھوڑا سے شرارتی تھا مگر وہ ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جگڑا کسی کسی مقابلوں اس نے کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا نہیں کیا وہ شغلی بندہ تھا مزا کرتا تھا ایک دوسرے کے ساتھ وہ ہستا کھیلتا کسی کو اس نے نہ کوئی گالی نکالی ہے نہ کسی کے ساتھ جگڑا کرتا تھا بہت اچھا انسان تھا آخر میں آپ اس کے چاہنے والوں کے لئے کیا پیغام دینا چاہیں گے پیغام یہی ہے کہ بس اس کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے گھار والوں کو بھی صبر جمیل دے اور جتنے چاہنے والے ہیں ان کو بھی صبر دے بس اللہ تعالیٰ اس کو جندد الفردوس میں عالی سے عالی مقام اطاف فرمائے جی آپ نے محمد شاید کی باتیں سنی جو شکیلہ جٹ کے ساتھ کھیلتے میں رہے ان کے بچپن کے دوست بھی تھے ان کا یہی کہنا تھا کہ اس کے آتے بہت اچھی تھی اور ہمارے گاؤں کو کوئی نہیں جانتا تھا جب وہ انڈیا سے میں جیت کر اس گاؤں میں آئے تو اتنا بڑا جشن ہوا تب ہی لوگوں کو پتا چلا کہ نہیں شکیلہ جٹ بھی وہ ہمارے گاؤں کا ہی آدمی ہے اور ہمارے گاؤں کا بچہ ہے تو نام روشن کرتے ہیں عوام روشن کرتے ہیں ہر گاؤں میں رہنے والا کوئی نہ کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو اپنے علاقے کا اپنے شہر کا اپنے پاکستان کا نام روشن کرتا ہے تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے اور ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے اسی گرونڈ سے کھیلے پھولے بڑے سبھی چلے جانا ہے دنیا ہے یہ مٹی ہے خاک میں مل جانا ہے